فلم سٹار اکمل دی کبر تیسی سارے موجود ہیں اور انہا دے فینز بیا جاتے موجود نے اور پاکستان فلم انڈسٹری دے بڑیاں جڑیاں سلایبیٹریز نے بڑے نامور لوگ نے وہ ایتے مختلف ٹائمز آندے رہنے فاتح خانی کتی چلے گئے کہ پاکستانی دلیف کمار اکمل خان دی پروردگار مخفرہ ثرمان آج میں آکے بڑا خوش ہوئے ہیں اور محلال بھی ہوئے ہیں کہ حالی ویانا دی چھوڑنا لینے لوگ موجود نہیں اس بندے دا میں نے فکرہ یہاں دے جیسے میں کانی اکمل خان دی انہیں دوسرے بندے نو کیا اے دی اومر ویخ تے دے کسب ویخ کیڑی دا فلم بڑنا دی سب تو زیادہ اچھی لگ دی میں نے فلم لنگی اچھی لگ دی روٹی بہت اچھا ساریاں دی اچھی ملنگی اچھا سارا کا موتی ہے نا میں دوسرے باتوں نے موت مو جھ تکا دیتا ملنگی انہیں موت مو جھ سب نے جانا نا میں مرنہ کو دکھ والی کالتا نہیں دکھتے ہونا ستنا نا ہم دا جلے بندے دلے چلا جانا موتی ہے نا گولی مار دی سینا نا میں تے پیر سانو پھائے لگن دا بھی کوئی گا آمن سی آن دا ساڑی مرنطباد نا پڑے ترم کرنے نا دنہ راکھے تھے بھائی ساڑی عجیب کہانی ہے رائے رائے جان والی ہے پچھے ٹوڑ ٹوڑ تک نیاں پچھے ٹوڑ ٹوڑ تک نیاں ماری نا میں یاران طریق تے نا اکمل دی کبر تے حاجری دین جانا ہی تاڑیاں جی دے سارے ایک کلاپ کرو جی اس گالتے ہوتے بہت اچھا ملنگی دے بارے جی دے میں بھی سنیا جی کہ ایک مثل مشہور ہو گی سی پر اونا دے ملنگی بنانا لیاں کہ جدوں آئی تنگی آسی لائی ملنگی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان فیلم انڈرسی دے بڑے معروف مجھابی فیلم ہیرو اور بہت کریکٹر کتے ہیں امام دین واویا اور انہوں نے بڑی مشہور فیلم ملنگی ملنگی چھوی ہونا دے رول بہت ہی ایک فریڈم فائٹر دے رول لگا ہے بہت ہی خوبصورت رول ہے اور آج جیسی کبرستان آیا ہے اس کبرستان چھے جنات محمد آصف خان انہوں نے اصل نہ آئے اکمل سے آنا تے وڈے پر آ دے نا اکمل دے نا آتے انہوں نے اپنا فلم ہی نہ رکھا اکمل جی اور اکمل دے نا آتے ہو مشہور ہوئے فلم ہی اکمل دے نا آتے ہو مشہور ہوئے ہر سال آج دے دن گیارہ جون نو اکمل صاحب دے جنے چانڈا لینے او نا صرف لاہور تو بلکہ غور شہران چومی ایتھے آن دے نے اور ایتھے گھوٹ کی تو کراچی تو مختلف شہران تو ایتھے آگے او انہوں نے دعائے خیر کر دے نے اور انہوں نے یہاں جیڑیاں یادہ نے فلم فلمہ نے فلمہ نے کھانیاں نے اکمل صاحب دے جڑا کردار ہے فلمہ چھے وہ ڈسکس کر دے نے آج زلفی صاحب پاکستان فلم ڈسٹری دے بہت ہی خوبصورت ایڈیٹر نے بہت ستیں فلمہ انہوں نے کریڈٹ چھے اور انہوں نے بیٹے شہباز اکمل وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں اے سارے لوگ جڑے نے ایتھے آن دے نے اور انہوں نے خاص طورتے جڑے چانڈ آ لینے وہ ہر سورج جڑے نوں نے اسی فین کہنے ہیں وہ آن دے نے اور ایتھے بہ کے گاب شپ کر دے نے اے زاتی دورتے جڑے نے شہباز اکمل صاحب اتوار نوں کرن گے لیکن اتھے جڑے لوگ آئے ہیں انہوں نے اسی گاب شپ کرنے اور انہوں نے پوچھنے ہیں اکمل صاحب تے حوالے نا اپنیاں یادہ سانجیاں کرو کیڑی دہنو فلم بننا دی سب تو زیادہ اچھی لگ دی میں نے وہ دی فلم لنگی اچھی لگ گئی روٹی بہت اچھا ساریاں دی اچھی جناب میں اکوڑی ہوں یہاں یہاں بڑا پرانا فین اینہ چی ایک کوالٹی سی جڑی ہو رہاں ادا کرنچ میں نہیں دیکھی انہوں نے نیچرل جڑیا پانسی نا وہ کٹ لوگ آنچے بہت اچھے کہے دے جی اکمل صاحب تے اداکاری چکے ایک نیچرل جڑی سی نا ایک اداکاری ہو کردے سن انہوں نے لگ دا سی کہ اصل کردار کرنڈے نے جی میں راہ لوڑ دے رام گلی تا برانڈ روڑتا ہوں ساڑی اسد بخاری صاحب نے ملاقات ہوئی اسیوں نے انہوں نے ذکر کیتا کہ خواہ صاحب دے مطلق توی دوسر روشنی بہو کیسے اداکار سن انہوں نے اپنی زندگی دے سن وی کہے انہوں نے ملاقات ہو جی میں رسماندہ ہی نہیں سا خیلتا کیوں کہے دے میری ہیں وہ انہوں نے بڑی مخالفت ہیں انہوں نے ابراہ پچھے سیڈ پر آؤں نے سا جھو دے انہوں نے کردار دہ کٹا جالا ساکے پر آؤں تھا خیلے مہت بھی کہا دے وہ آدکار میں نہیں منایا وہ فنکار اسی ہے خیلے فن جنم لندہ وہا کو ہڈا کرنہ تو ہیں وہ فنکار تھی ابھیب صاحب نے کہا یا رونا دلی گال کرتے بڑے وڈے لوگ سن جی گالوں انہیں مقاید کہ جیو کلندر ملنگی بننا ایسی نہ کئی بنے گا ناکو بن ساکتے میں کمل خانک صاحب دا توانو ڈیلک سنا لگا ہوں دیکھو تو یہ آواز تکی ہو بول دے تھا ہم تکی اندو سارا کموٹی راننام ہے دو اسے باتوں نا موجز تکاتی تاملنگی مرنا کو دکھ والی کالت نہیں وہ دکھتے ہونا ساتھ رہنا ہم دائی جلے بندے دلے چرہ جان وہ اہاں موتی اور گول ہی مارتی تھی نا تی پیر سانو پھائے لگن دا بھی کوئے گا ہم نے سی دو ساڑے مرن تو بارنا پڑے جنم کرنے نہیں ملنگی آن دنہ راکھے تھے بھائی جی ناظرین نے اے نو کہنے رہے کوئی ایکٹر سلایبرٹی جڑا عوام چھ واسطہ ہے جڑا عوام چھ زندہ رہن دا ہے اے لوگ مردے نہیں اے زندہ رہن دے نے اے نا دیا گلہ اے نا دی شکلہ اے نا دا نا اے نا دا کم زندہ رہن دا ہے جو بیکھو یہ سارے لوگ گرمی آج اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی بندہ کرو نکلنا پساند نہیں کرے گا لیکن اے لوگ اس گرمی جو اے تھے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں اور آپ نے یہ محبتہ جڑی ہیں اکمل صاحب نل سانجیاں کر رہے ہیں اکمل صاحب دی کبر دے ہوتے بیٹھے ہیں اے ہر سال ایسے طرح یہ آن دے ہیں اور ایسے طرح انہ دیا گلہ کر دے ہیں انہ دیا محبتہ سانجیاں کر دے ہیں اے ساڑی عجب کہانی ہے رائے رائے جانوالی ہے پچھے ٹور ٹور تکنیاں پچھے ٹور ٹور تکنیاں اے سال اے ساڑی نال جی زید ڈے زلفی زلفی صاحب اڈیٹر نے اور پاکستان فیلم انڈرسٹری اڈیٹنگ دے بیچ انہ دا بہت ہی وڈا کانٹیبیوشن ہے بہت ساری ہیں مطلب سینکڑا فیلمات اسی کہلو جڑیاں انہ دے ہتھانے گزریاں انہ نے انہ نے اونا نو ایڈٹ کیتا ہے اور اڈیٹر دا بہت وڈا رول ہوندہ ہے کہنے کے سکرین پلے تے اڈیٹر دو جڑیاں چیزاں نے اٹھر دیٹر صاحب ساڑی نال نیزیات儿 زلفی صاحب ساڑی زیادے زلفی صاحب اکمل صاحب نال کی رشتہ ہے اے بھی انہ کونو پوچھنے اور اکمل صاحب بارے کی 6 ملکران کی قرانہ صانیہ کردے ایساً ملکم اینجا رجوع میں شامل صاحب ہوندہ ہے چار محمد حسن سرڈی اینہ نے ملا کے اینہ نے انتقال ہویا سیکسی سیمنی چودوں میں اٹھویں جماعت دیچ پڑھ دا سا نامی چاہ کے پھر میں اینہ نے مرن دے بار میں پھر اسٹوڈی جایا ایڈیٹنگ دے شو بیچ اور آکر میں کام کیتا اور آج تکر کر رہے ہیں اور اللہ دے شکر ہے کہ اللہ نے بے پناہ اسے دیتی یہ سب اینہ نے دعوانے اور اور آج میں آکے بڑا خوش ہوئے ہیں اور ملحل بھی ہوئے ہیں کہ حالیویہ نادی چاہ رہے ہیں لوگ موجود نہیں بڑی گھلے زندہ لوگ نہیں زندہ لوگ نہیں آج چرنجہ ساہل ہوگیا اور اللہ نادی مغفرت کرے آمین آمین تو میرے کو لو دون بولے بھی نہیں جا رہے ہیں ناظرین زیدے زلفی صاحب بہت ہی پیارے انسان نے اور خود بھی بہت آرٹسٹ نے اور ایک آرٹ دے کرانے نہ لینا دا تلو کے اکمل صاحب دے وڈے پائی اجمل خان صاحب بھی اونا دا بڑا وڈا نہ آئے اور اوہی اگر ایکٹنگ دی دنیا جو بیکھے جاوے تو انہاں نے جڑے رول کیتے ہیں انہاں بھی امر نے جو میں خیران جیسی کی دو دا رول ملنگی ہو گئی محمدین کو حاویہ ہو گئی روٹی فلم ہو گئی پریہ میلا جھگری یار ہاتھ چھوڑی اور ایک بڑی خوبصورت گانا جو نہ تے پکش آئی سے پپلی تھی ٹی سی چانہ آگیا دولی دا دولی فلم تھا دیل دیاں گلناج کھول دے دولی دا چھوٹیاں جس تاں لفظہ جڑا چھوٹیاں رہتاں نہیں مکڑیاں باتاں مہنم خورتیاں نہیں مکڑ ڈے آپ مکڑ ڈے آپ مختبرا کر رہے ہیں سنڈے پڑا آرے ہیں کر سنڈے بیٹے رہے ہیں کہ میں میڈیا ise لوگ انہوں سے آندے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ دوسری آنا ہی توار تو میں اصل نہیں آیا کہ میری تبید تھک نہیں لیکن میں آنا اتوار رہا ہوں تو انہوں نے کہا میں اتوار رہا ہوں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آب ہی ہوں شہباز صاحب ہٹھ کے کنے بچے نے شہباز صرف کلی ہے چھ بیٹے ہیں سنے نا نہیں وہ نا دی جڑی میسیز نے حیاتنے نا دی میسیز نے اندقال ہوگیا ہے شہباز صاحب دے بچے فیلم ہلا آندہ سوچ رہے ہیں یا نہیں شہباز صاحب دے بچے فیلم ہلا آندہ سوچ رہے ہیں یا نہیں شہباز صاحب دے سکتے ہیں میں نہیں لگتا میں نہیں لگتا کہ یہ کوئی ہے ناظرین توسی بیکیا ہے کہ انہوں نے چانلے سارے تھے موجود نے اور بڑی بڑی گالے میں بہت کٹ آرٹسٹوں نے کبر دے ہوتے انہوں نے فینز نوں کٹھے ہویاں بیکیا آج پہلی دفعی میں بیکیا ہے کہ ساڑے پاکستان فیلم انڈسٹری دے جیڑے فنکار نے انہوں نے فنکاراں جو کسے دی کبر دے ہوتے انہوں نے چانلے بیٹھے ہونے اور ہر سال آن اور آکے انہوں نے یادہ سانجیاں کرنے یہ بڑی بڑی گالے چھوٹی گالے لوگ کی کرانچ فنکشن دنے اسی پنجاب انسٹیوٹ آف لینگویج آرٹ انڈ کلچر اللہوں نے تاڑے کل آئے تھے اور اداکاراں دے فنکاراں دے گلو کاراں دے پروگرم کرنے ہیں ہولانچ کرنے ہیں انہوں نے کرانچ ہو جاندے نے لیکن کسے فنکار دے کبر دے چانلے دے کٹھے ہونا ایک وڈی کر لے گئے ایک اسے واقعی درویش فنکار دے نشانی ہے ایک عام بندے دی نشانی ہے جی ناظرین نیت اسی بیکھ رہے ہو اکمل خان صاحب دے کبر اور اورنا دے ایسے کبرستان دے بیچے آج دے دنی گیارہ جون نو سن توش کمار پاکستان فلم انڈسٹری دے ایوی معروف اداکاراں چوں اور ہیروز چوں سن اور اینا دے ساری فیملی دے کبران میں اتھے درپن اور نیر سلطانہ جی اور درپن صاحب اے ساب دیا کبران تسی اے ویکھو گے تو انہوں ساڑا کیمرہ مین جڑا ہے وہ ایک کبران میں خاندہ ہے سارا ہونا دے کھاندہ نے اہاں جی نا 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 دے کھاندہ دیا نا اور سن توش صاحب بھی گیارہ جون نو آج سن توش صاحب بھی برسی ہے اور اینا دے بیک سائٹ تے تسی ویکھو گے تو فلم سٹار رانی دی جڑی ہے کبر جڑی ہے اور ہیوے ایدر زرہ کیمرہ مانی رانی ناظرہ بیگم اونا دے ناظرہ بیگم تے معروف رانی اونا دے کبر بھی اتھے جی اسی تسی ویکھا ہے کہ فلم سٹار اکمل دی کبر تے اسی سارے موجود ہیں اور اونا دے فینز بھی اے جیتے موجود نے اور پاکستان فلم انڈسٹری دے بڑیاں جیتے سلائبرٹریز نے بڑے نامور لوگ نے وہ ایتے مختلف ٹائمز چاہندے رہنے نے فاتح خانی کیتی چلے گئے گاپ شپ لائی اور ہون پرویز کلیم سب تشریف لیا ہے انہیں بڑے معروف ہدایتکار نے اونا دیئے ہیں کریڈٹش بہت ساری ہیں فلمانے بازارِ حسن اور اس طرح دیا بہت فلمانے جڑی ہیں ریسنٹلی ہے رنگشکے دا انہیں کیتی فلم بہت ہی خوبصورت فلم جڑی ہے جی ریلیز ہو رہی ہے مارکٹش آ رہی ہے پرویز کلیم صاحب نال اسی اکمل صاحب دیاں کچھ یادہ سانجیاں کرنے ہیں آج جی برسی ہے اکمل صاحب دی اور پرویز صاحب انہیں بارے سانجے اپنے وچار سانجے کرو سب تو پہلے جی میں اللہ پاک اگرز کرنا کہ پاکستانی دلیف کمار اکمل خان دی پروردگار مغفرت فرمان انہوں نے اپنے جوارے رحمت پناہ دین چونکہ ایک قدرتی عمر ہے کہ کچھ ایک روایت ہے ساٹھی کہ جلے لوگ مارجن دینے تیسے انہوں نے بڑیاں تعریفاں کرنے بڑے قصیدے پڑنے بڑیاں گلنہ کرنے لیکن کچھ لوگ لفظان تو لفظان دے دائرے انہوں نے آلد والے تو اسی ماری نہیں سکتے اکمل خان دے لئی اگر میں کوئی تعریفی جملہ کمان کہ جو بڑے بڑے پرپورمر سان تے میں آتے عرض کیار دیتی گئے وہ پاکستانی دلیب کمار سی میں انہا ریلیسٹک ایکٹر بڑا کٹ دیکھے چونکہ سالے جس دور اچھ آگا حشر دا تھیٹر پوری طرح چھایا ایسی لوگ بڑا لاؤڈ آدیسن ایک مدد ریا بڑے سگیر اچ پوری ہندوستان اچ بھی اتھے بھی مربج ریا آگا حشر دا تھیٹر دا سٹائل لیکن میں حرانا پتہ نہیں ہو کڑی تعلیم سی ہونا کہ انہا نے گرانڈ ریالٹی دینار ریلیسٹک سین میں دینار جوڑ کے مکالمہ بولے پرپورم کیتا ہے کہ ایس قدر خوبصورت کہ او دیتے حقیقت دا گمان ہوئے چونکہ پتہ کیا جیادہ کام میں نا جیادہ ایکٹنگ پہنگ دا ایدے بچ ہے ہندہ کہ جس ویلے ایک چور جا ایک رائٹر میرے گاو لگ دا ایک ایکٹر ریپروڈیوز کر دا وہ چوٹ ہی اسی ایک چوٹ ہی جی بنائی اندی ہے اور دیچ اسی اپنا کر رہے ہونے لیکن کمال ہے خاکان صاحب کہ جو دوں کسے بندے دے چوٹتے سچتا گمان ہوئے میرے خیال ہونوں اکمل خانی ہونا چاہیے بہت ہی خوبصورت گل گیتی ہے کہ جو میں انہا نے کہا کہ چوٹتے سچتا گمان ہوئے اسی جو لکھ کے دے دا وہ اکمل خان انہوں سچ کر دیں دے اور ایچ کوئی شک نہیں سر کنی ایسی جیدوں اس دنیا تو چلے گئی تقریبا میری ایک پروگلم ہے گی سر ایک تا میں نے سن کدھی یاد نہیں جی کرنا جکین کرنا لیکن میں نا جانا کہ اسیسٹنٹ جاپرشاہ بخاری صاحب میں مہمان اسیسٹنٹ دے طور میں نے نے فلم ہیر سیال دے بچ جیساں باہن رہا دا رام وہ تھے گانا پکچرائی ضروری اسی میرے خیال ہے وہ رہا دا کشن سی یا باہن رہا دا رام سی ایک لوکو ایمینی جا یاردہ نظرہ لب دا خان صاحب تے خان صاحب سچی مو چی دران جے لگ رہے سن وہ دے چوئی فردواز بیگم سن چونکہ بلیک انڈ وائٹ فلم سی اس کار کے تانوپادر درہا تھوڑا جا زمانہ تھوڑا اہد بدل رہے سی تے لیکن اے باوجود خان صاحب دا پرفومنس اگر کدی رومینس دے بچ دیکھنا ہوئے تے پلیز اوپر ان لوکی ضرور دیکھن اور یوٹیوب تے لوکانو میں یہ سارے دیکھ ساگدنے سارے خان صاحب دے بارے جمعی کو اور ارز کرا کہ بیسے تے اونا دا دیکھونا ہے زیڑا کیریر ہے وہ سب تو بڑا کیریر تے ہے کہ وہ اجمل خان صاحب دے پائی اجمل خان صاحب کیسے لافانی اداکار ہوئے جرے پاجی اسمائیل دے شاگرد صاحب میں نوں دو ماہ دے کوئر بین دا شرف حاصل ہوئے انہا نگلنا کرن دا بڑا پاجی اسمائیل دے شاگرد دون دے نال نال پاجی نے سب تو پہلے جیڑا پرفومنس کیتا سی کہ دو وہ پاجی اسمائیل نے کیتا سی جری پاکستان جری ہی رنجہ بنی سی لیکن کمال دیکھو کہ شاگرد نے اس کردار نوں عمر کر دیتا ہے یہ بڑا مشکل ہوندہ ہے بڑے ہیں بڑاں تھے درخ جیڑے ہیں وہ پاہ دہاں نہیں لگ دے ہوندے دانوں پتا ہے لیکن پتا نہیں پتا نہیں میرے خیال کوئی جادوگر آدمی سانجی میں سمجھنا کہ پر فارمینگ آرٹیچ ایڈا بڑا بندہ تے بڑا مشکل ہوئے اجمل خان صاحب دے ملنگیج جڑا کریکٹو ہے حسان اسکری صاحب دے ملنگیج جڑا کریکٹو ہے سر چونکہ جتھے سونا کڑیا جاندہ نا پاہ جی جتھے سونا کڑیا جاندہ ہوتے سونا ہی ڈکڑیا ہے بہت اچھے تو خان صاحب چک دے رہے حالانکہ خان صاحب دے دپارٹم دے میک اپ دی ٹری پھڑکے کھلتے ہیں دیسانی کلو ماں جی مونڈا دیکھا ہے وہ سین مائی اون آئیس میں اپنی اکھا نہ دیکھا ہے بابا چارلی دے نا اور کمال ہے بے کہ وہ میک اپ مین نے کنا اوبزرف کی تا اور وہ نظر شناز نمی مداز ضرور دیاں گا آج آج او بھی نہیں گئے اس دنیا احمد ریاض صاحب انہ نے فلم خاندان دے بچ انہ نے ایک ایسا بریک دیتا جیڑا وہ دنیا دیاں بقاعدہ نظر آ چاہے ویسے تو چھوٹے 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 کردار بے شمار کردے پیسن پھر خاندان دے بعد جبرو کا ہوئی جلے مظفر طاہر صاحب دی اللہ پاک انہوں نے بھی غریقے رحمت کرے مظفر صاحب طاہر صاحب دازم دے سن کہ ڈالڈا دے جوڑے ڈبے نے نا کہنے نا جی اے نہیں گا او نہیں گا اے چیز نہیں گی ساڑے گولا کاتے او بات دے سر اگر کیریئٹیو مائنڈ آگا ہے کہ ڈالڈا دے ڈبے پنچ پنچ سو دے ہزار زار بار دے بڑ بلا کے دے شوٹ ہوئی ہے سر جبرو ڈالڈا دے ڈبے خالی تو اسی سمجھ ساکھ دے ہو جڑے لوگ ایس کامتوں واقف نے فرم نے جوڑے نے کہ لوکانوں میں یہ گل پہنچنی چاہی دی کہ وہ دے نال جبرو بنی تاریخ ہے سندھ جاگے گمبر دے لاکھے چھوٹ اور تاریخ ہے چھوٹ بڑی بات ہے چھوٹ اور یہ لوکی آج جو ابھی کہ غلط ہمی میں کر دیا لوکان دی میرے بہت ہی پیارے نے نظیر علی صاحب میں انہوں نے بے پناہ عزت کر دیا میں انہوں نے پتا ہے ساری زندگی کیسی کٹھے کاجہ سرپراز میں آجا سرپراز لیکن لوکی انہوں نے نال لاندے نے اے تمال لاج میری پت رکھیو بھلا جولے لالن عاشق حسین صاحب نے انہوں نے کمپوز کیتا جبروچ اور گو جنہیں لفظ نے جنیاں چیزہ نے وہ ساریاں شائری ہوئی ہے لیکن اوہ دے تھوڑی جیسے بڑی بھی کیتی کچھ لفظ آگے پیچھے بھی کیتے اور تون جڑی سی اوہ دے بچھوٹے بھی نگارے ہیں دے اوہ دے جڑی باجدی سی اوہ کچھ اے دن المماثلت رکھ دیئے لیکن عاشق صاحب نے انہوں بقیادہ کمپوز کیتا سار اے او گالے جڑی لوکان تک پہنچنی بڑی ضروری ہے اکمل خان صاحب دے حوالے نالتے میں صرف اینہ گلکاں گا کہ جلے جبرو انہوں نے کیتی تو پھر تے کدی انہوں نے پلٹ کے بیکھے ہی نہیں ایک خوبی میں ہو رہا ہوں دی عرض کرنا چانا تاریخ خدمت سن مالیاں دی خدمت دی دیکھن مالیاں دی خدمت دی کہ ہائیسٹ ریٹ پیڈ ایکٹر اس وقت لالا سدھیل بڑے بڑے نام جی میں کی کی نال ہوا سارے ہی بزرگ سنو سلے بڑے اور اس اہدیچ اے بندے نے اپنا قد کڑیا تو اپنا نام کیتا تو اس زوری تئی ہزار روپیا خان صاحب جنہیں نے لہرہ سن اور یقین کرو کچھ آشیہ نشین خاکان صاحب ہر دور چندے نے ان آلے دوالے کچھ چمچے کوئی کٹچے کوئی پیمپ اے سب لوگ نال ہون دے نے آرٹیسٹے اور بڑے آرٹیسٹے کیونکہ اکمل خان میں چھوٹا آرٹیسٹ کا سکدہ ہی ایسل ہی نہیں تو انہیں جو کیتا بڑا کیتا چونکہ ملنگی اگر میں دیکھا پہلوان اسلام صاحب دی کہانی سی ایسل جنو سکیدار صاحب نے فیرونا نو اوہے سکرین پر مکالمہ کیتا اور ملنگی زندہ کر دیتا اکمل خان ہے بہت اچھے ایسرہ میں کتی فکچی سے زم نو کتی حقائقے چو بدل دیا سرور سکرین تنی دیکھا جیسا ملنگی وہ بنے بہت اچھے جیسا نامہ مزر شاہ جی بنے نے تاریخ سکھ بنے نے سکھ دا لہجہ بھی رکھے لوکہ نے سکھ دی بولی ٹھولی بھی رکھی لیکن ہویا ہے وہے حالہ تھوڑا جائے دے فینٹیسی کیتی انہوں نے جڑی سکھ ہیں جو بھی نہیں انہیں بول دے لیکن انہوں نے جڑی فینٹیسی بیچ ایڈ کیتی وہ تاریخ ہے دا ایک پارٹ ہے جی تے اکمل خان صاحب نے جڑا ملنگی کی تا کیونکہ لائن میں نے کدھی نہیں پولی سکھے دار صاحب دی میں سلام کرنا ہے سکھے دار صاحب نے اس پروگرام دے تھو کہ انہوں نے ایک لائن بول لکھی کہنا میں اے فقیریا دا امان دول گئی یہ ہاں خراتی دا بابے خراتی دا امان دول گئی آپ یقین کیجئے جس لہجے میں پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے ملنگی نہیں دیکھی جو پلیز ایک واری وہ ضرور دیکھن وہ دے بچوں محسوس کرن کہ لہجے دینال لائن دینال انصاف کے میں ہوتا ہے کہ کلیجے دینال اندر بائی ہارٹ اینڈ سول لائن کے میں بولے دیئے میں خان صاحب نے ایسا ہی پاکستان دا دلیو کمار میں ہی نہیں کہندہ سارے کہندے نے بزرگوی کہندے نے لیکن وہ سچی مچی دا دلیو کمار سی پروردگار رب العالمین جو ہے گری کے رحمت کرے ملنگی دے بارج میں ہی سننے جی کہ ایک مسل مچھور ہو گی سی پر اونا دے ملنگی بنانا لیا کہ جدوں آئی تنگی آسی لائی ملنگی سار او ایبرگرین ایبرگرین فلم ہے او پتا بجا کی ہو دی لوکی تے پہلوان اچھے انہوں سر وہی سمجھ دے رہنے نا کبھی او پروان آدمی ہیں لیکن وہ بڑا کریٹیو آدمی سی سر انہوں او خود پڑھ نہیں سن سکے انہوں نے اینی کوشش سی کہ لوکی پڑھ جان تعلیم تے تعلیم باغ گزان تے تعلیم بچے آنجے تے باؤدہ بیچ رکھے نا ایسے لئے یوسف خان صاحب نے کیتا اور لئے سر انہوں نے پڑھا او پیلوان دا رول سی او پیلوان دا فیل سی پیلوان دی سول نوگر چاندے سی کہ آج دا یوت پڑھے آج دا یوت پڑھے انہوں نے کوئی علم ہوگی اللہ تعالیق ہے جڑے ساڑے فریڈم فائٹر ایسے لئے کانون دے جرگے چاہاکے انہوں نے مارنا چاہدے نے تو بچ سکن لاؤ پڑھ کے علم پڑھ کے سر وہ دلیل بھی تے منطق بھی تے جڑے وہ علم ہی دن دا کچھے کچھے منطق تے جہالت کو بڑھے نہیں لیکن پکتا جڑے ایک چیز ہون دی یہ وہ علم ہے کہ علم پہلوان جی نے جس طرح کوشش کی تھی انہوں نے کہ ایس طرح دا سبھاؤ کیونکہ کچھ چیزہ نے جڑیاں دیکھیاں یاں نے سنیاں یاں نے پہلوان کلومی او جڑا ایک انہوں دا سٹائل سے نا جی اکمل خان دے انہوں نے اینا پیار نہیں کسے نہیں کیتا یعنی کمال ہے بے کہ انہوں نے کمیٹمنٹ کیتا کہ اکمل تیرے پتر نو ہی رو بنا مانگا خدا کی قسم اسے ہی رو بنا ہے کیا بات ہے بڑی گالے بات چونہ نے فیلم بنائی پہ رونا پہ جی آپ دو تین فیلمیں ہیں لیکن اکمل ساو دا جیڑا ناظرین اپنا ایک سٹائل سی کہ پچھے والانچ ہلکا جا خورکنا تے اکھاں دا اپنا سٹائل سی اور نا دی اکھاں ہس دیا سن تے ہلکا جا بلیاں تو مسکرانا اکھاں تو ہسنا تے پچھے والانچ ہلکا جا کھورک کے انجا تے اکس ٹائل سی اور اس ٹائل پوری دنیا دے مشہور ہے خان صاحب کوئی بزے ہے نا جی کہ خان صاحب دا اپنا ہی ایک سچی مچھی دا اپنی پرفارمنگ دا پرفارمنگ آرٹ جی گراف نہیں بن دے پرفارمنگ آرٹ دے بیچے جو رول ہوندے جیسٹر باڈی لنگو او سے اپنے کردار نہ نہیں مل رہی ذاتیات نہ نہیں مل رہی انہوں کرنا ہوندہ ہے خان صاحب یہ کارجے سن لیکن انہوں نے اپنا سکھا رائجل وقت دے نو کہہ دے نینا انہوں نے پرفارمنس جڑا سینا کیونکہ ہاتھ جوڑی دے کھو تس میں نے چنگی تنہ یاد آج میں انہوں نے کبر تے بیٹھا ہیں اور میں چنگی تنہ جوڑی لگی تھی آئی بوس سٹوڈنٹ میں چاندہ جاندہ سا لیکن میں آلی پنیسا کہ جس سے میں اندر چونکہ میرے والد صاحب سینما آنر سن کہ تھوڑا جوڑا دے تعلق سانتر میں آنر دے بجا کر کے کسے لئے اندر میں چلے جاندہ سا مینجر صاحب کو گیٹ کیپر صاحب کو اجازل لے کے تسی یقین کرو کہ آنس ٹو گاڈ میں لوکا نو دیکھا کہ لوکا نے اپنی عجیبہ چاہتھ مارے نے جسلئے خان صاحب نے آکے مکالما بولیا یا نگما نے کوئی اچھا کیتا ہے کوئی سین لوکا نے پان کٹیا اور پان کٹ کے چونیاں آنے دوانیاں اوہ سکرین تے ماریا سکرین زخمی ہوگی بیلکل صحیح اچھا پھر اچھان آلیاں دی بی سینما گوئرز دی بی سینما چونکہ معصوم سی انسینٹ سی اوہ سوکت زمانہ تھوڑا جا جڑا سی درہ تھوڑا جا انسینٹ سی اوہ سٹریٹ اور صدی صدی آنگل جڑیاں نے لوکا حضی صاحب نے جلی میں سمجھنا کہ اگر اگر اکمل خان صاحب اگر حضی کادری صاحب نہ انہوں مل دے شاید اکمل خان بن دے اگر یین کرا صاحب حضی کادری صاحب دا بڑا کونٹیبیشن ہے پنجابی دے شیکس پیر سن اگر علیب کمار صاحب اکمل صاحب دے شیکس پیر سن بڑا اچھا تے اونا دا لیہے گیت مکالمیں خان صاحب بڑے پسند خان صاحب بڑے عاشق سن بڑا پیار کار دے جس فوٹو جی زندگی میں دیکھ بغلج لیکن انہوں کھلوتے انہیں ایک ایسی مثال شدد دی سچا شدد دی محبت چونکہ تسی حقاسی نہیں کر سکتے کوئی بندہ انہوں ایکسپوز کر کے نہیں دہا سکتا بڑی لنگ جی لہج لگ پتہ لگ دا لوکان اکمل خان انہوں بڑا پیار تھی پیل من اچھے نے شاید اپنی اولاد بن دیا خواہر خان صاحب پاکستان فیلم انڈسٹری تھی بڑے معروف اداکار نے اور کئی ڈرامیہ چھ بھی اینہ نے کام کی تا اور بہت بہت سار مختلف کردار رہے اور خوبصورت اداکار نے کش یادہ سانجیاں کرنے اکمل صاحب جناب خواہر خواہر صاحب ایکٹر جنہوں یونیک قسم پاپولاریٹی ملے بچہ بچہ دیوان ہو جائے اور میں اس گلدی مثال آپ خود دے گا میں سکولی پڑھتا ساب بہت چھوٹی مرد بچہ میں دوست گل اکمل صاحب تفردوس بیگم تصویر بادر کسان فلم چھوٹا یا کلندر ٹائپ جنہوں تکیل نہ ٹنگ سکتے اگر سکتے اپنی علماری دویچ لکا رکھ لیتا گاہے بگاہے دینے چاہاں لگے اکمل صاحب دی اور تصویر بے کیا کر ایک دنوں میرے نراز ہو گیا تو انہیں کلندر واپس مانگ لی تھا میں کہ یار باقی ساریاں جائس اے بڑا ظلم کتے تصویر واپس لے پھر میں کسی کو پچھ چھوٹی تصویر مل دی اکمل صاحب چاند ایک فلم خط چھوٹی 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 میں سکول لو جو واپس آرہے ساتھ میں اندر چلا گیا پاننا سکٹا لی دوکان وہ تھے شو کس لگایا بندہ کوئی نہیں سی پاننا سکٹا لے دو بندے بیٹھے سا میں کہا پاننا بندہ کتھے گیا انہیں کہ تو کی کہنا میکج میں تصویر لے انہیں کہ کدھی میکج اکمل خانی اس بندے دا میں فکر یاد جنہ میں کہا اکمل خانی انہیں دوسرے بندے انہوں کہا اے دی عمر ویخ تے دے قسم ویخ اے وے عشق سکرین دیو سہر تاریخ تھا کہ بچہ بچہ دا دیوان ہو گلد ساری ہے وے ملنگی فلم دیکھ ڈالا کہ مرنا کو دوکھ ہلی گلد نہیں مرد ساری جانا دوکھ دیو نا صدر رہی جانتے ہیں میرے دیلے جگر کوئی بڑی بڑی صدر رہ گئی تو ایک میں اکمل صاحب نے بکیا نہیں میں سکول جانا سے دروازے بار کھڑا تھا اخبار آئے انگریز کی اخبار سے اندر آئے چاچی اللہ جنن سیب کرے انہ نے اخبار بکھی تو فرنٹ پہ اکمل صاحب دی تصویر تلکیا فلم سٹار اکمل ڈائی 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 اٹیک انہوں دے موہ نکھلے ہو اکمل مر گیا اے سنن تو بات میرے دلی جو صرف ایک آواز آئی سی کہ تو انہوں نہیں ویغ سکتا اے میرا عشق سی جنہی تڑب میں محسوس سی کہ انہوں انہوں نہیں ویغ سکتا اے اسے محبت دا اسے عشق دا نتیجہ ہے کہ چرنجا سال ہوگا یارہ جون سن ستار تو لے آج یارہ جون دوزار اکی نو چرنجا سال ہوگا رہے اے تو اسی سارے لوگ انہوں دے پرستار ہو تا دے دن جا اکمل صاحب دی محبت انہوں دائش کے اے ہوئی عشق لے اسی آئے صاحب نو سادت آسل کہ اسی انہوں اکھین تسوینا نو تلاش کارنے یار ایس نو بیند اگر اکمل صاحب نے کم کتا نا جن دی حدایت اکمل صاحب نے ایکٹنگ کتی او نا ڈریک صاحب ایک صاحب زندہ رہ گئے نے کی ڈی مرزا صاحب اس تو علاوہ اے مکرم صاحب صاحب جن دی کوئی سال پہلے ڈی ہوئے باقی انہوں دے تمام ڈریکٹری دی میرے انداز سے مطابق اگر کوئی میں غلطی نہ کر دا ہو تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے اور او نا کوئی بھی ڈریکٹری زندہ نہیں کیڑی مرزا صاحب بیسی کے لی ڈی ٹرسن زندہ ری مہی ماشاء اللہ یاد نے اونہ دنال اکمل صاحب نے پنجاب دا شیئر کیتی ایک غیرت مند کیتی بس کسی لئے انہوں کل بھوید ہے لیکن انہوں دی یاد دا شوڑ کب زور ہوگئی اصد بہاری صاحب دا کمی انٹرویو پڑے عجی پبی صاحب اصد بہاری صاحب دا انٹرویو میں یوٹیوب دیوے کیا انہوں نے ایک فکرہ بار بھلا کیا ساری ٹریڈ دنال لنے کام کی تا ساری تل لک انہوں نے کہا جی میں اپنی زندگی ایکٹر صرف اکمل خانم انہیں گلم ہوگ گئی اللہ اکبر اللہ اکبر پنجاب دی سکرین پنجاب سینمی دی سکرین ایس تو ود پنجاب دی جو بندہ حسین نوجوان مجھ سرینی آیا او دا قاد گاٹ وکھو انہ دا گول چیرہ پریایا خوبصورت کنڈر لالے وال لال چیرہ وکھو ویڈار صاحب نے واقعہ سڑایا چاچا جی فلم انہوں نے اکبر صاحب بڑھایا برکو ٹائٹ کلوز اور انہوں نے کیا کیمرے وال بیک کر لو تو اسی کیمرے وال ٹرن کرنا میں خود کھڑا بیک کرنا زرہ سجی ہو جو کبھی ہو جو اے لوگ داؤ ارسل کو سارے کو کرا گے جی ٹھیک کرنے لگے تو میں گئے ایکشن تو نے گئے جی سکرین وال ٹرن کی تین میں انجو گیا تو میں خود سوچ ہے کہ اے میں کی کتا ہے یعنی قدرتی طور دی او شخص دی اہنی کو دکھے کیسی دار صاحب ڈیریکٹر نے خود انجو گئے چٹکا کھا گئے اے جی اے اللہ نے اکمل کھا ہی کوئی بنایا سی واہ داد می دور دور تا کوئی مقابل نہیں کوئی جوڑ نہیں کوئی توڑ نہیں اللہ نے مغفرت فرمائے تے اہتھ کبر دی آئی دے آگے سلام کری دی مرشد نی ساڑھے وڈے ساڑھے سین ساڑھے لئی قابل احترام قابل تحسین اور سلوٹ دے کابل سمجھے سی ساڑھے سامنے کبر دو اپنے ایکٹر بھی نہیں کہہ سکتے اس گلدے بھی شرم ہوندی اس بندے دا مہار سی مقام سی جنہ چوٹنو ایسا ساچ کیتا گیا ساچ ہی لگیا حبیب ملنگی اکمل صاحب سے اچھا کون بن سکتا تھا اس نے تو کمال کر دیا ملنگی اکمل خان ہی بن سکتا تھا کوئی ایک واقعہ دنی سی پرویز صاحب کو لیونا دے بیگ گلن سو دے رہنے خیر ہو جی بہت شکریہ خاور خان صاحب اکمل خان صاحب دے بارے شپنے وچار سانجے کر رہے سانگ پرویز کلیم صاحب نے بڑی سونی گفت گو کی تی انہ بارے جنی بھی اسی گل کرنگے یاد انے بہت کلوز اپ گانے سنائے اور آئی دے پروگرام جنہوں جڑا میں اس گل تے ختم چھوٹی جی میں گزارش میڈیا کے کرنا چاہنا تو سال دو بات بھی ایتھے لوکا دی مجھو دی دا وی کے ایو یقین کرنا لی گالے سارے لوگ اکمل صاحب دے آشک ہے ٹھیک جی اور اتفاق دن ایک ہوئی دن برسی دا یار جون پاکستان دیکھو اور بڑے بڑے فلم سٹار دا وی ساتھ دی کابل احترام نے ایک دفعہ سویر دا پیر سیدھے ٹی وی میں آن گھتا دی او خبر چال رہی سی کہ آج پاکستان کا مہین آج خدا دے واسطے سارے تاڑے اللہ دے بڑے بڑے قدردان نے تسی بھی قدر کرو اس تفریق نا پاو پنجابی ایکٹر اردو ایکٹر ایکٹر نو پذیر آئی دیو او پانچ سات ایکٹر نیگے بے شمار ہو روی ایک بہت شکریہ خان صاحب خان صاحب دی گال نو ہی دلیل بنا کے گالا اپنی آج دے پروگرام نو ختم کرانگا کہ کسے بھی بندے لی کسے او دے ہنر دی کسے کام دی کسے پاک تی تاریف کر دیو تے او دے دلیل چاہی دی اندھی ہے تے آج دی اس تو وڈی دلیل کوئی نہیں جنہ خان صاحب نے گال کی تی اے اکمل صاحب دی بلکول پہل او کبران ساریاں اور آج گیارہ جون ایک اور ایک 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 دلیل ایک دلیل ایک دلیل بیٹھے کہ جیدی کبرتے آج لوگ بیٹھے ہوئے نے گیارہ جون دو ہزار اکی دا دن نے اور گرمی دا اندازہ تُسی آپ اپنے اپنے موبائل ٹیمپریشر بیٹھ ساک دیو کہ کنی گرمی سی اور صبح تو لے کے شام تک موجود نے ایک پانی چام آئیتھے چال رہی گلنہ اور بہت آئیتھے آئیتھے ہم گلنہ کرنے فلما دے واقعات جتھے فلم جڈی ویکی کرنے ہو کہاں ذکر کرنے رہنے چھوٹا جیسا میرے چاچا جی نے کیا فلم روٹی رکی تی پیپلی تی چا چا نا گیا دیلدیا گلنہ کھول دے اوہ گانا آج تک میں سننا ماں تے اکمل صاحب میں نو آج بھی اینجی لگ دا ہے جو میں میرے نکے ہوندیاں دے دور دا اکمل تو آج بھی میں ویہنا اور بہت ہی اوہ بیلا یاد ہندہ ہے جو ہوندے ہیں بس دن آلی آئی دے پروگرام نو اسی ختم کرنے ہیں رب رکھا اللہ بیلی لیوی یار حوالے رب دے میلے چار دنہ دے اوہ اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے رب رکھا تے اللہ بیلی